نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکھ سکرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکھ سکرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکھ سکرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکھ سکرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکھ سکرتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے افضل پانی جو ہے وہ آبِ زمزم شریف ہے لیکن ایک ایسا پانی بھی ہے جو آبِ زمزم سے بھی افضل ہے وہ کون سا پانی ہے جو حضور نبی کریم صاحب کی انگوشت مبارک سے ظاہر ہوا تھا تو اس کا ذکر آتا ہے اگلے شعر میں سماک فرمائیں کہ وہ سہراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ سہراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رکس کرتا ہے کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رکس کرتا ہے اور زمینوں آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے زمینوں آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے کہ تڑپ کر جب محمد کا خلندر رکس کرتا ہے اور اگلا شعر جو ہے وہ حضرت بیدم وارسی رحمت اللہ علیہ کا ہے حضرت با فضل دین کلیامی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو آپ اپنے تصور میں رکھیں اور اگلا شعر سماک فرمائیں کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی اور کل اندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رکس کرتا ہے کل اندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رکس کرتا ہے اور لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی یہ کس کا نام یہ کس کا نام لے لے کر مزفر رکس کرتا ہے یہ کس کا نام لے لے کر مزفر رکس کرتا ہے مزفر رکس کرتا ہے